رمضان رمضان شکال رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سنة من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا اقم الصلاة لدلوك الشمس سنة من قرآن الفجر سنة من قد ارسلنا 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 سنة من قد ارسل جرش موسیقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وَلَا يَزِيدُ الْغَالِلِينَ إِلَّا خَسَارًا صدق اللہ العظيم سبحان اللہ سبحان رمضان کی ایک اور نشریات کے ساتھ آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید پاکستان میں پاکستان سے باہر باہر جہاں جہاں ہمیں دیکھا جا رہا ہے آپ سب کو شارق محمود کی طرف سے السلام علیکم جی جناب ہم ماشاءاللہ ایک اور ٹرانسمیشن لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں چھبیس وے روزہ ہے آج اور چھبیس وے روزہ کی جو خاص بات ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ خاص بات تب ہوتی ہے جب آپ افطاری کر رہے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ ستائیسویں کی شب میں انٹر کر رہے ہوتے ہیں اور یہ وہ رات ہوتی ہے جو ہم سب میں مطلب بتا کراتے ہیں تو سب ڈھونڈی رہے ہوتے ہیں لیکن ستائیسویں وہ رات ہوتی ہے جب سب سے زیادہ تک کونٹیٹی اس کو کہتی ہے کہ جی آج کی رات ہے اور اللہ کرے آج ہی ہی رات ہو اللہ کرے ساری راتیں ایسی ہو جائیں جناب ہم ریگلی جس طرح رسکشنز کرتے ہیں ہم ٹاپکس لیں گے ہم باتیں کریں گے کچھ خوج لگائیں گے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ ہمارے ایکسپرٹ آج بھی موجود ہیں آج ہمیں جوائن کر چکے ہیں ہمارے عالم دین اور بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا ڈکٹر مفتی عمران اللہ کلیانوی بخاری صاحب اس کے علاوہ سے یہ سبی رحمانی مشہور ناتخواں بہترین آواز کیا کلام ہیں اسلام علیکم آپ بھی آ چکے خیریہ سے آپ ٹھیک 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 ہے جناب روزانہ ہمارے ساتھ جنیت اقبال بھی ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ ٹریفک وغیرہ کچھ آگے پیچھ ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے جنیت اقبال بہت اس شہر کے اس ملک کے ریسرچ سکولر ہیں ابھی تھوڑی دیر میں ہمائے ساتھ ہوں گے اور ہماری باتچیت وہی چلے گی جو آج کی شب سے ریلیٹڈ زیادہ ہماری باتچیت ہوگی ابھی آپ نے بڑی خوبصورت تلاوہ سنی محمد احمد تھے بہت خوبصورت آواز تھی ان کی سورہ بنی اسرائیل کی چند منتخب آیات انہوں نے ہمیں پڑھ کے سنائی ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے مفتی صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا مفتی صاحب یہ ویسے تو ہمیں بتائے گا کہ یہ اوپن ہے انہا انزلنا فی لیلت القدر تو یہ لیلت القدر جو ہے یہ لیلت القدر جو ہے یہ ویسے تو اوپن ہے ہمارے لئے مارکٹ نہیں ہے لیکن میں نے نوٹ کیا ہے کہ مجورٹی ایون میری فیملی میں بھی ہر طرف لوگ ستائیس کو ہی سمجھتے کہ تو اس کی اوپن دس دن کے اندر ہمیں ڈھوننی چاہیے یا کسی ایک رات کو ہی فوکس کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدو و نصلي علیہ و رسول اللہ کریم سورة القدر کے حوالے سے جو آپ نے گفتگو کا آغاز کیا اور آج کی شب کے حوالے سے ستائیس بھی شب کے حوالے سے تو بات تو یہ کہ دس دنوں میں تاقراتوں میں اس کو تلاش کیا جاتا ہے وہ قریر امت کے لئے ماشاءاللہ لیکن میجورٹی کا جو آپ نے کہا صحیح کہا کہ اسلاف میں بھی علماء میں بھی ایک زیادہ رجحان دوں ستائیس بھی شب کی طرف رہا ہے کہ اس میں زیادہ امکان ہے اس رات کے پائے جانے کا بس سے شب قدر سے ہٹکے بھی خود ستائیس بھی شب کی ایک بڑی امپورٹنس ہے شب قدر تو اس کی سمجھیں اکیس تئیس پچیس ستائیس انہتاق میں ہو سکتی ہے اور ہم جی سمجھتے ہیں صرف شب قدر ہوگی تو اس رات کی احمیت ہے ادروائز اس کی احمیت نہیں ہے یہ ہم سمجھتے ہیں اس کی احمیت کم ہو گئی یہ دس راتیں قرآن کریم میں ان کی قسم کھائی گئی ہے سورہ فجر کے اندر جو قسم کھائی گئی ہے قسم ایک تو فجر کی اور دوسری دس راتوں کی تو اس میں ذلحچ کے بھی ایام مفسرین فرماتے ہیں مقصود ہیں اور اس میں آخر کے دس راتیں بھی مقصود ہیں کہ تاق کے علاوہ جو براتے ہیں وہ بھی بڑی احمیت آخر کے اعتقاف کی راتیں تو یہ ہر لحاظ سے ہمیں ہے تو ستائیسی شب کو میجورٹی نے ایک ترجیح دی ہے اور رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب جس سال اعتقاف میں تھے اور اس کی تلاش میں تھے آپ اور حضرت جبریل احمین آ کے بار بار آپ کو جب بتاتے تھے کہ آپ آپ نے سب سے پہلے رمضان کے شروع کے دس دن کے عشرے کا اعتقاف فرمایا انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس میں نہیں ہے اب اگلے دس دن کے اعتقاف فرمائی ہے آپ نے پھر اسی دس دن کو کنٹینیو کرتے دوسرے عشرے میں منتقل فرما دیا اعتقاف کو انہوں نے فرمایا کہ اس میں بھی نہیں ہے پھر تیسے عشرے شروع تو حضرت جبریل نے آ کے فرمایا کہ اب آپ آخر عشرے کا اعتقاف کیجئے اس میں ہے اس میں اعتقاف فرمایا تو اس میں جو پھر خاص نشانیاں تھی کہ وہ ایک کیچڑھ میں سجدہ کیے گیا کہ بارش ہو گئی تھی اس کی وجہ سے زمین گیلی ہو گئی تھی تو وہ جو نشانی پائی گئی وہ ستائیسی شب تھی صحابہ کرام نے جو ابزرف کیا کہ کلیر کٹ تو واضح طور پر نہیں بتایا گیا لیکن جو نشانیاں رسول اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی تو اس میں آپ کے حیات طیبہ میں بھی وہ ستائیسی شب پائی گئی تھی تو اس لئے محدیسین میں سے بھی ایک بڑی مجورٹی نے کئی احادیث نقل فرمائی ہے جس کے اندر تیقن کے ساتھ یعنی ایک شیورٹی کے ساتھ بیان فرمایا کہ زیادہ تر رجحان یہ ستائیسی شب میں یہ شب قدر ہوتی ہے لیکن پھر بھی اس کی اپنی ایک امپورڈنس ہے کہ شب قدر بھی اگر ہو جائے تو نور نعلا نور ہے تو زیادہ امکان ہے ستائیسی شب کا اور زیادہ تر حرامین میں ختم بھی ستائیسی نزبت سے کہ ستائیسی کو ختم کر لے جائے کبھی کبھار وہ رشک اور حجوم کے بڑھ جانی کی وجہ سے کچھ شیڑل آگے پیشے کر لیتے ہیں ورنہ وہاں بھی ستائیسی شب کو بڑے احتمال پھر دوسری یہ بھی بات ہے عوام الناس کے لیے پورے مہینے وزی رہتے ہیں کسی کو ٹائم نہیں ملا تو ایک رات فوکس مل گئی کہ اس کے اندر انہوں نے عبادت اپنی کر لی جناب یہ ہماری گفتگو یہ ہماری خوج رہے گی ہمارے ساتھ رہی ہے سبحان رمضان میں بڑھیں گے ایک عدد کلام کی طرف سبیر احمانی بھائی جب موجود ہیں تو کیسے ہو سکتا کہ اچھا سا کلام نہ سنا جناب لا الہ اللہ 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 مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز بکا مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز بکا سامنے جن ہو میرے تو لائے لائے مجھ کو اپنی ہستی کا 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 سامنے جائے ایک روز بکا تجھ کو دیکھا ہے کس تجھ کو سوسنا ان کو سن کر تجھ کو دیکھا ہے کس تجھ کو سوسنا ان کو سوسن کر تجھ میں ہے اور ان میں تو لائے 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 لہو سلِ اللہ سے گونج اُچھی تیرے حرم کی آج فضا سلِ اللہ سے گونج اُچھی تیرے حرم کی آج فضا آئی مدینے کی خوش بھولا لائے لہا بھولا لائے لہا لائے لہا لائے لہا سبحان اللہ بہت خوبصورت کلام بہت خوبصورت انداز آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان میں لیتے ہیں ایک عدد بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ہیں رمضان رمضان سبحان جی جناب ویلکم بیک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان اور جنید بھائی مسنگ تھے جنید بھائی بھی ہمیں آکے جوائن کر چکے ہیں سلام علیکم اللہ کا شکر ہے مسنگ تھا مسنگ پرسنز میں نہیں تھا اللہ کا شکر ہے تو جو چیز مسنگ ہے مسلمانوں کے لئے مسنگ تھی تو وہ ڈھونڈ رہے ہیں تو وہ شدت سے مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں اس شب کو جو آج رات لگے گی ہمارا ٹوپک بھی آج وہ ہی تھا اور ہماری کچھ باتچیت بھی شروع ہوئی تھی آپ تھوڑے سے سٹارٹ لیجئے سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ مطی صاحب اور محمی بھائی آپ کو اسلام علیکم یا موجود تمام لوگوں کو اسلام علیکم اور جہاں جہاں مجھے دیکھا جا رہا ہے آپ تمام لوگوں کو بھی اسلام علیکم پہلے تو یہ کہ میں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں ظاہر آج کی رات بہت قیمتی رات ہے اور یہ چوتی تاک رات ہے ممکنہ شب قدر ہے دیکھئے اس سے قبل کہ میں بات کا آغاز کروں تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ سمجھاؤں کیونکہ اصل میں یہ تمام نعمتیں جو اللہ ہمیں عطا کر رہا ہے یہ کیا ہماری اپنی وجہ سے ہیں یا اس کے پیچھے کچھ اور معاملہ ہے ایک تو بات یہ ہوتی ہے نا کہ مثال کے طور پہ آپ یہاں پر آیا اپنے پروگرام سجایا تو اس کے پیچھے کوئی کاؤز ہوتا ہے اس کے پیچھے کیا کاؤز ہے یا کونسی طاقت کار فرمایا یا کونسی شخصیت کار فرمایا اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے تلاش کی ہیں اس نے کبھی آپ کو شب محراج کی صورت میں رات عطا کر دی اس نے کبھی آپ کو شب برات کی صورت میں رات عطا کر دی اور جو ان راتوں سے بھی صحیح طور سے نکل نہیں پائے یا اپنے آپ کو بخشوا نہیں پائے تو اسے رمضان کا پورا مہینہ عطا کر دی جس کی ابتدا سے لے کے انتہا تک صرف اور صرف اللہ کی عطا ہے اللہ کی رحمتیں ہیں اللہ کی بخششیں اور مغفرتیں ہیں اور کچھ ہے ہی نہیں لیکن جو لوگ رحمت کے عشرے کو حاصل نہیں کر پائے ان کو مغفرت کا عشرہ دے دیا جو مغفرت کے عشرے سے بھی نجات نہیں کروا پائے تو ان کو تاک راتیں عطا کر دیں جس میں اکیس وی تئیس وی پچیس وی ستائیس وی یا انتیس وی اور جو انتیس کو بھی کچھ نہیں کر پایا اس کو آخری رات یعنی لیلت الجائزہ عطا کر دی کہ جو پورے مہینے بخشوں گا وہ اس رات میں بخشات ہو دیں لیکن یہ سب ملا کس کی وجہ سے ہے آئیے وہ بات آپ کو سمجھیں دیکھیں حضرت شمعون رحمت اللہ علیہ ایک ولی وقت بنی اسرائیل صاحب کا تعلق ہے آپ کے دل میں ایک خیال آیا کہ کاش اللہ تعالیٰ مجھے اولادیں کسیر عطا کرتا تو میں اپنے بیٹوں کے ذریعے سے اپنی اولادوں کے ذریعے سے اللہ کی رامے جہاد کرتا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے نبی کو یہ وحی کے ذریعے سے بتلایا کہ ہم نے اس نیک بندے کی دعا کو قبول کر لیا اور پھر ہوا یہ کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہزار اولادیں عطا کی نرینہ اب کرتے وہ یہ تھے کہ ایک ہزار مہینوں تک انہوں نے جہاد اس طرح سے کیا کہ ہر مہینے ایک شہزادے کو تیار کرتے لشکر کے ساتھ جہاد میں بھیجتے رات کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے دن میں روزہ رکھتے یہاں تک کہ ہر مہینے ایک بیٹا جو ہے ایک لشکر کے ساتھ اللہ کی رامے جہاد کرتا اور شہید ہو جاتا یعنی ایک ہزار مہینے تک انہوں نے جو ہے وہ اللہ کی رامے اس انداز سے اپنے مال سے اپنی جان سے لاہو لشکر کے ساتھ اللہ کی رامے جہاد کیا یہاں تک کہ جب ایک ہزار بیٹے شہید ہو گئے اب ان کی باری آئے تو انہوں نے لشکر تیار کیا اور اللہ کی رامے جہاد کیا اور اس کے بعد شہید ہو گئے جب یہ سارا معاملہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے سنا تو وہ انتہائی مغموم ہوئے دل پسیج گیا ہوا دل پسیج گیا اس لیے کہ ہم تو نبی کی امت ہیں نا ہم تو نبی کی امت بات یہ ہے کہ وہ دل ایسا پسیج جا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال ہوا سبی بھائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بنی اسرائیل کے لوگوں کے قصے سنتے ہیں ان کی عمرے بھی بڑی طویل تھی ان کے پاس جہاد کے لئے موقع بھی بہت تھا اولادی بھی بڑی کثیر تھی لاہو لشکر بھی بہت تھا تو ہم تو عبادتوں میں ان سے بہت پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہماری تو عمریں بڑی قلیل ہیں اور اس قلیل عمر میں بھی ہم کچھ کام جو ہے وہ کچھ وقت جو ہے وہ سونے میں گزارتے ہیں کچھ وقت جاگنے میں گزارتے ہیں کچھ معیشت میں گزارتے ہیں کچھ جو ہے وہ دنیاوی معاملات میں گزارتے ہیں تو تو ہمیں اتنا موقع نہیں ملے گا یہاں یہ بات ہونی تھی وہاں قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مغموم ہونا تھا بس یہ ہے وہ نقطہ جہاں پہ میں آکے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس نقطے پہ آکے جب پوری امت دیکھتی ہے تو قلب مصطفیٰ کا جو مغموم ہونا تھا اصل میں وہی وجہ بنا اللہ کی طرف سے ایک ایسی رات کے نزول کا جس میں اگر انسان ایمان کے حالت میں ثواب کی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے اور اس کو ایک ہزار مہینوں سے زیادہ بلکہ کہیں زیادہ بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ کیونکہ وہ کاؤنٹیبلٹی سے بہت ماہورہ ہے اس سے بھی کہیں زیادہ جو ایسا عطا کر دیتا ہے کہ ایک رات کا قیام ایک طرف ہے اور ہزار مہینوں کا جہاد اور اس کی عبادت ایک طرف ہے سبحان اللہ مفتی صاحب یہ جو لیلت القدر کی ہماری گفتگو چل رہی ہے اس میں یہ نزول قرآن کا جو کنیکشن بنتا ہے کہ اس حوالے سے بھی بڑی ہے وہ بھی آپ کچھ ہمیں بتانے لگے تھے وہ بھی ذرا مکمل کیجئے ہاں وہ پہلے جس طرح میں نے عرض کیا کہ آخری عشرے کے راتیں بڑی اہم ہیں اور راتوں کے اندر بھی ستائیس کی شب بڑی اہم ہیں نزول قرآن کی وجہ سے اس کی احمد اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ پاک نے نزول قرآن اس شب کے اندر فرمایا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ ستائیس کی شب ہے شب قدر ہے یا نہیں اگر نہیں ہے تو پھر ہم اس میں رہ جائیں نہیں بلکہ شب قدر جو ہے اپنی جگہ اس کی اہمیت بہت بڑی ہے اور ستائیس کی شب کی اہمیت اور زیادہ ہے کہ اس میں نزول قرآن کا آغاز ہوا اور اللہ پاک نے بیت المعمور جو بنا رکھا تھا تو لوحہ محفوظ سے اس کو وہاں پر منتقل فرمایا اور پھر یہ کہ ہمیشہ اسلاف میں اس رات کے عبادت کا احتمام رہا ہے کہ اس رات کو بہت زیادہ اہمیت سے حبادت کی گئی ہے تو اس لحاظ سے بھی ستائیس کی شب کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور ایک اہمیت یہ ہے کہ آج بھی عالم اسلام میں زیادہ تر پوری دنیا عالم اسلام میں ستائیس کی شب کو ختم قرآن کا احتمام کیا جاتا ہے کہ تکمیل قرآن کی زیادہ تر حفاظ کی کوشش ہو جی کہ ستائیس کی شب کو ختم قرآن ہو ایوین یہ کہ ایک پوائنٹ نوٹ کیجئے جو قرآن کریم میں جو ہمارے مفسرین اور قرآن کریم میں خدمت کرنے والے جنہیں حضرات ہیں انہوں نے جو قرآن کریم پر رکو کی ترتیب رکھی رہے ہیں جو رکو بننے میں سپار ہو کے اندر یہ پہلا رکو دوسرا رکو تیسرا رکو تو ترتیب اسی انداز سے کہ اگر کوئی پہلے رمضان سے چاند نظر آنے کے بعد اس ترتیب پر نماز پڑھنا شروع کرے ترابی پڑھانا شروع کرے کہ ہر رکات میں ایک رکو پڑھا جائے تو اس ترتیب پہ آکے پورا ستائیسی شبکو ختم و قرآن ہوگا یہ بڑی ٹیکنیکل اس کے اندر ترتیب ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہر رکو اس ترتیب پہ بنایا ہے کہ ایک رکو ایک رکات میں پڑھا جائے تو ستائیسی شبکو ختم و قرآن آکے مکمل ہوگا ماشاءاللہ اچھے تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ جو رکو کا ڈیزائن اسی زمانے میں سوچ لیا گیا تھا کہ رکو اس ترتیب سے رکھو کہ ستائیسی کو انڈ اپ ہو جائے جی جی تو یہ اندالت کرلیں سجیوں پہلے سے سرات کی کتنی احمیت چلی آرہی ہے اور رمضان کو تو دیکھیں ہر لمحہ ہی اہم ہے ہم لوگ تاک رات کے بعد جو اگلی رات آجے اس کو سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایک طرح سے بیکار کہلیں یا سمجھیں سواب والی لیے نہیں نہیں رات کو ہم نے عبادت کی تو اب آرام کا دن آئے لوگ اس طرح سمجھتے ہیں تو وہ اپنی جگہ دیکھیں جفت رات کلائے گی اس کی بھی اپنی جگہ احمیت برقرار ہے کہ آخر کی جو دس رات ہیں ان دس راتوں کی ہر لحاظ سے احمیت ہے اور پھر جس طرح جنہیت میں نے بیشارہ کیا لیلہ تل جائد ہے جو بلکل آخر چاند رات جس قوم کہتے ہیں وہ جب آتی ہے اور ہم لوگ شیطان کی طرح آزاد ہو جاتے ہیں بلکل بلکل ہی آزاد ہیں جبکہ بعض صحابہ نے تو ان راتوں کو بھی شب قدر کھولنے کے لیے عبادت ہی کی ہے عبادت ہی کی ہے بلکل اور دوسری بات یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی چیز مائنس پر رہ گئی ہو بلکہ یہ ہے کہ جو لوٹنے والے ہیں انہوں تو پلس کرتے چلے آ رہے ہیں لوٹتے چلے آ رہے ہیں شب مراج میں اللہ کو راضی کیا شب رات میں راضی کیا پھر رمضان شروع تو ہر رات میں شروع وہ عبادت میں لگ گئے ایک ایسا اپنے لئے سکیجول انسان ڈیزائن کر لے زندگی کا کہ اس میں بیڈنس رہے وہ پوری فاریور ہو چونکہ رمضان میں پریکٹیس ہوتی ہے در حقیت پورے ہمارے سال بھر کی تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے رس سے کٹے اور ہم اس کے بعد آزاد ہوگے بلکل جو چاہے کریں بلکہ ترتیب ایسی بنا لیں کہ کل بھی جنہیت میں ایک بات کے اشارے کیا تو میں بھی اکثر ترغیب دیتا ہوں سلاس و تدویر تو ڈیلی روٹین میں شامل چلیں کیا بات ہے کیوں تو ضرور پڑھیں تاکہ ہماری وہ کلینجنگ ہوتی رہتی روحانی طور پر صاف ہوتے رہتی اور اپنے عمل کے اندر بھی وہ جو دوبہ کر رہے ہیں وہ اپنے عمل کے اندر بھی لے کر رہے ہیں تو اس کا ایمپیکٹ بھی ڈبل ہوگا جناب ایک ادد ہمارا اور سیگمنٹ ہے جس کی طرف آپ کو لے کے جائیں گے وہ پرمزان کی لذتیں وہ خوشبویں وہ پکوان ہم دیکھتے ہیں چل کے فوڈ سٹریٹ میں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مہزوان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ سٹریٹ جیلین آپ میں اس وقت موجود ہوں ہیتراباد کالونی میں ہیتراباد کالونی کے جب نام آتا ہے تو مزے مزے کے پکوان چکھارے دار ذائقے اور کچھے گوش کی بریانی بریانی کھانے والوں ہو جا ہوتا یار آج اسمان لائے ہیں فوڈ سٹریٹ میں آپ کے لئے ہیترابادی کچھے گوش کی بریانی لیکن سبر روزہ ہے ہم آپ کو کھڑاتے ہیں دکن کے ذائقوں میں آئیے میرے ساتھ سلام علیکم علیکم سلام انکلیر آپ نے مرچے ڈالی ہیں جی سر ان مرچوں میں آپ نے کیا ملا ہے اس میں عام چور ہے مرچے ہیں کھٹائی ہے املی ہے اور یہ دیکھیں ہماری مزدار تھی مرچے تیار ہو چکی ہیں جی ناظرین یہ ہیں وہ مزدار حریص جس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی حریص نہ ہو تو مزا نہ آئے لیکن حریص جو ہے ہماری عربک بیش ہے حیدرابادی ہمارے بھائیوں نے اسے ماشاءاللہ بہت مزدار کر دیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہیر بھائی جو بتائیں گے کہ کس طرح حریص بناتے ہیں اسے بھی پوچھیں گے حریص بنا لے کی اسلام علیکم تاہیر بھائی علیکم سلام تاہیر بھائی کیسے ہیں آپ اللہ کرم سمجھ ماشاءاللہ تاہیر بھائی رمضان کریم آپ کو بہت بہت مبارک تاہیر بھائی یہ حریص ہے یہ بتائیں اس کے بارے ہم بتائیں کیا کہ ڈالتے ہیں اس میں صرف گندوم اور گندوم رکھی جاتی ہے ٹھیک ہے حلیم کی طرح ہی ہوتا ہے اور اس کو چاہیر بھائی عرب سے ہمارے بھائی آیا عرب سے آیا پھیکا آیا ہم نے اپنے مسالے ڈال کے اس کو چٹ پٹا کر دیا ہم نے چٹ پٹا کر دیا ناظرین دیکھیں یہی فرق ہوتا ہے وہاں سے آیا تو پھیکا تھا یہاں آیا چٹ پٹا کر دیا چٹ پٹے چیزوں کی بات آتی ہے جب مسالوں کی بات آتی ہے تو پیپسی ہمارے ساتھ ہوتی ہے آپ کی صحرح خیال رکھتے ہیں ہم اور سویا سپین کے ساتھ ہریسہ بنتا ہے بھائی یہ والا بیلکل تو تاہیر بھائی یہ پوزیز جو میں آپ اس کو پیک کر دکھاتا ہوں پیک کرتے ہیں پیکٹ بناتے ہیں پیکٹ بناتے ہیں آپ پیک کریں تیل تیل لے لیجئے گا تھوڑا تیل بگارا ہوا تیل ہے سویا سپین کا یہ لے لیں یہ پیاس سویا سپین کا بگارا ہوا تیل ہے امینس میں ڈالا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ناظرین ہم بھی ہریسا والے بن گے بھائی بہت حلیم پیکی ہے بھائی نے بہت پیکٹیس بہت ہے بہت پیکٹیس ہے بھائی زبردست یہ آدھا کلو یہ آدھا کلو ہو گیا تخریمن ہو گیا آپ دے دیں بچے کو دیں آگے دیں یہ کر لے گا وہ ویٹ پورا کر لے گا اس کو یہ دیکھیں دیکھیں نائر بھائی پورا سب کچھ آتا ہے مجھے بلکل آپ بلکل یار آپ تو بلکل شیف ہو بلکل کمپلیٹ شیف بھائی کھیں جو تمام جنے ملیں گی آئی آپ کو لے کے چلتے ہیں آچار و چٹنیوں کی جانیب آ جائیں 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 ناظرین تائر بھائی کی پوری فیملی 1950 سے اس چٹپٹے یعنی لزیز پرین کھانوں کا کام زیر رہی گی ماشاءاللہ اس میں آپ کو یہ مختلفی پاپڑ بھی نظر آ رہے ہیں آچار بھی ہیں چٹنیا بھی ہیں آدھر آبادی کھانے بھی ہیں اور حریص بھی ہیں باہر بھائی کبھی کچھ پریشانی ہوئی آپ کو نہیں سر اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوئی کہ ہم نے شروع سے والی صاحب کے ہاتھ پر اسوٹ سیکھا ہے ہم نے والی صاحب نے دادی کے ہاتھ سے سیکھا تھا ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ اور جو ہے یہ آج نہیں 1950 گزر گئے ہیں ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں اور یہ لوگوں نے تاہر بھائی بلکل سیریس ہو گیا ناگرین تاہر بھائی بلکل سیریس ہو گیا ناگرین تاہر بھائی کی اور ہم بھائی کی کچھ پریش ہو گیا ماشاءاللہ 44 ایجر میرے دادی نے شروع کیا تھا باز تو اس کے بعد اس میں ہمارے بھائی کی ڈیت بھی ہوئی ہے بھی کچھ عرصے پہلے اچھا یہ محرم میں محرم میں اللہ تعالیٰ ان کی محفظ فرمائے آمین آپ دیکھ رہے تھے فوڈ سٹریٹ اپنے مزبان عثمان کو فوڈ سٹریٹ سے دین یہ اجازت ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئی جگہ ایک نئی ذائقے کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ جی جناب ویلکم ایک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان اور ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری اس نشات کو آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمارے مین سپونسز کوکا کولا سرف ایکسل نیس ایمل پاک اور میزان ہمارے کو سپونسز ہیں ڈیٹول کولگیٹ سنسٹیف پیپسی سویا سپریم نیسلے یوگرٹ نیسلے سرلیک نیسلے ملپا کریم اور ہمارے بارڈرو پارٹنرز ہیں کلرز منزویا جناب ہم بڑھیں گے اب آگے اور ایک اچھا سا کلام سنیں گے سبی بھائی سے جی سبی بھائی سے پھر سوے حیرن تفلے جانے کے دن آئے سوے حیرن تفلے جانے کے دن آئے کعبے میں کعبے میں جب انہوں کو جھکانے کے دن آئے پھر سوے حیرن تفلے جانے کے دن آئے پھر سسنگے سے آہاں کے گلبوں کو نائی لازار کعبوں کو نائی لازار پھر سسنگے سے آہاں کے گلبوں کو نائی لازار پھر خاک کے حرم سلمہ بنانے کے دن آئے پھر خاک کے حرم سلمہ بنانے کے دن آئے پھر سوے حرم کا لے جانے دن آئے میزا کا پھر منا لائے تاہے ستاہے تاہے ستاہے میزا کا پھر منا لائے تاہے ستاہے اس سمت ہے تیبہ جانے کے دن آئے اس سمت ہے تیبہ جانے کے دن آئے پھر سوے ہرارن قافلے جانے کے دن آئے ماشاءاللہ وہ جانے پھر سوے منا وہ جانی کے نظارے وہ جانی کے نظارے جانے جانے کے نظارے پھر سوے وہ جانی کے نظارے وہ جانی کے نظارے ماشاءاللہ 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 کیا بار بسورت کلام پیش کیا سبیر احمد اور آج ہم سے ڈسکشن کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں شب قدر کے حوالے سے ہم کچھ ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے اور بڑھیں گے شب قدر کے فضائل کی طرف جی جونید بھائی آپ سے سرات لے دیکھئے میری آپ کی ماں ہم سب کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سمروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم رمضان کے آخری دس دنوں میں کمر بستہ ہو جائے کرتے تھے فرماتی ہیں کہ میں نے اتنے دیگر دنوں میں ان کو اس انداز سے مستحید نہیں دیکھا جس انداز سے آخری دس دنوں میں کمر بستہ ہو جائے کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے تمام گھر والوں کو پوری پوری رات جگایا کرتے تھے اور پوری پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے اچھا دیکھیں معاملہ کیا ہے یہ جو رات ہے نا یہ بڑی قیمتی رات ہے اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے وربی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ اس رات یہ جو منکنہ شب قدر ہے اس رات جبرائیل امی تمام فرشتوں کی فوج کے ساتھ دنیا میں نزول فرماتے ہیں اب دیکھیں اس حلاوت کو محسوس کیجئے گا یہ عام باتیں نہیں ہو رہی ہیں بڑی خاص بات ہے یعنی کسی سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ نے تمہیں یہ وصف دے دیا ہے کہ ظاہری آنکھ سے جبرائیل امی کو دیکھ لو تو وہ کہے گا ساری دنیا لے لو سب کچھ مجھ سے لے لو صرف ایک دیدار جبلائیل امی کا عطا کر دو کہ وہ اس لیے کہ وہ ایک تو فرشتوں کے سردار ہیں امام ہیں اور دوسرا یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یعنی جو وہ خود دیدار مصطفیٰ کرتے ہوں گے تو ان پر جو تجلیاں ہوتی ہوں گی ان تجلیوں کا اگر میں دیدار کرلوں تو دنیا کی تمام نعمتیں ان کو عطا کر دوں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ تشریف لاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ روایتوں میں یہ آتا ہے اس میں دو روایتیں آتی ہیں ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس ایک سبز جھنڈہ ہوتا ہے جو کہ آپ کعبت اللہ پر نصف کرتے ہیں اور ایک روایت یہ آتی ہے کہ آپ کے پاس چار جھنڈے ہوتے ہیں جس میں سے ایک جھنڈہ آپ کعبت اللہ پر نصف کرتے ہیں ایک جھنڈہ آپ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نصب کرتے ہیں ایک جھنڈہ آپ بیت المقدس پہ نصب کرتے ہیں اور ایک جھنڈہ آپ تور سینہ پہ نصب کرتے ہیں اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ آپ تمام فرشتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اب دنیا میں تمام لوگوں کے گھروں کے اوپر پھیل جاؤ چلے جاتے ہیں وہ اب ان کا کام کیا یہ سنی ہے ان کا کام یہ ہے کہ وہ جا کر گھروں میں تلاش کرتے ہیں کہ کن کن گھروں کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے کہاں پر اللہ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہاں پر نمازیں ادا کی جا رہی ہیں اور یہ معاملہ صبح و فجر تک رہتا ہے یہاں تک کہ جبرائیل احمی ان کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اب اپنے رب کی طرف لوٹ چلو اس کے بعد کیا ہوگا یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کیونکہ آپ کے بریک کا اشارہ آگئے بلکل بریک کا اشارہ آگئے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ سبحان رمضان لیلت القدر کا ذکر ہو رہا ہے یہ ذکر آگے اور پڑھے گا ایک عدد بریک کے بعد جی جناب ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان گفتگو چل رہی تھی شب قدر کے حوالے سے جنید بھائی آپ کوئی بات جی میں اس کر رہا تھا کہ دیکھیں شب قدر بنیادی طور پر جو لفظ قدر ہے اس کی ایک معنی جو ہے وہ تنگی کے بھی ہے اور اس کو تنگی کے معنی میں اس لئے لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اتنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اتنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے اتنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے تنگ پڑ جاتی ہے یعنی ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں اس وقت کتنی کشاعتگی ہے لیکن اللہ وہ آنکھ دے دے کسی کو وہ تو اہلِ نظر تو الگ ہوتے ہیں وہ آنکھ کسی کو دے دے کہ جو دیکھ سکیں کہ آج کی رات اترنے والا کیا ہے جب یہ سارے معاملات ہو جاتے ہیں اس میں جو کمال جو کلامیک سے وہ کیا ہے کہ جبریلِ امین فرشتوں کے ساتھ ان تمام لوگوں کے گھنوں پر جو اللہ اور اس کی رسول کا ذکر کر رہے ہیں جو نمازیں ادا کر رہے ہیں جو عبادتیں کر رہے ہیں جو اپنے رب کو راضی کر رہے ہیں ان سے باقاعدہ مسافہ کرنے جاتے ہیں مسافہ کرنے جاتے ہیں اب ذرا سوچئے اس تصور کو ذہن میں رکھئے کہ امام الانبیاء کے قریبی دوست جو کہ فرشتوں کے امام ہیں جنہوں نے رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے وہ آج کی رات یعنی ممکنہ شبِ قدر میں چاہے وہ کونسی رات ہو وہ ایک ہو دوسری ہو تیسری ہو چوتی ہو پانچویں ہو وہ تشریف لاتے ہیں اور ان تمام لوگوں سے مسافہ فرماتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں اس تصور کو اگر انسان ذہن میں رکھے تو پوری رات صرف اس انتظار میں ہی گزار دے کہ اب جبرائیلِ امی آنے والے ہیں اور اب مجھ سے مسافہ کرنے والے ہیں اور دوسری بات کہ جب جبرائیلِ امی جانے لگتے ہیں جانے کا حکم ہوتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ آئے جبرائیل وہ جو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے ان کی مزدوری کا کیا ہوا ان کی محنت کا کیا ہوا رحمت اللہ العالمین کا پڑھتا ہو یہاں بھی نظر آئے گا کیا ہوا تو جبرائیلِ امی فرماتے ہیں کہ اللہ نے سب پر نظرِ کرم فرمائی اللہ نے سب پر نظرِ کرم فرمائی اور سب کی معافی عطا کر دی سب کو بخش دیا سوائے چار لوگ اب وہ چار لوگ کون ہیں وہ سن لیتے ہیں وہ بڑی کام کی بات ہے وہ چار لوگ وہ ہیں کہ اس میں ایک شخص وہ جو آدھی شرابی ہے یعنی ایڈکٹ ہے جو ایمیون ہے پینے کا آدھی شرابی اس کی بخشش نہیں ہوگی دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے ان کا دل دکھاتا ہے تیسرا وہ شخص جو قطع رحمی کرتا ہے یعنی رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی نہیں کرتا بلکہ ان سے تعلق توڑ کر رکھتا ہے اور چوتھا وہ شخص جس کے دل کے اندر کینہ اور بغض ہے یعنی مو سے تو وہ میٹھا ہے پیاری پیاری باتیں کرے گا پیاری پیاری باتیں سامنے آئے گا تو آپ کو بڑا اچھا لگے گا کتنا میٹھا آدمی ہے کتنا پیارا آدمی ہے کتنے اچھے اچھی باتیں کرتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر جو ہے غلازت اور بغض بھرا ہوگا آج کی رات اس کی بھی بخشش نہیں ہوگی اللہ حکم میں میرے آپ نے جو بات کی میرے دماغ میں جو بات کی سیکھیں والدین کی نافرمانی ایک بڑی ایک ایسی چیز ہے جو تقریبا اب ہر طرف نظر آ رہی ہے تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے کہ وہ لوگ اب کس طریقے سے اس سے بچے ہیں کیا چیز سیکھیں جو دیکھیں اس کے اندر تعلید دونہ ہاتھوں سے بچتی ہے آج کل جو ایک عام پبلک کی پریکٹس نظر آ رہی ہے تو کئی اولاد کو والدین سے شکایت ہے کئی والدین کو اولاد سے شکایت ہے تو دونوں طرف سے بہرحال اصلاح کی ضرورت ہے والدین اپنے اولاد کے ساتھ روئیے بہت اچھا رکھیں تو خود بہت اولاد بھی اچھی ہوئے لیکن مجھ سے شکای افتک نہ کہو افتک نہ کہو افتک نہ کہو افتک نہ کہو قرآن کریم جو مجھ نہیں کہو عبادت گاہ پر جانے کا کہتے ہیں عبادت گاہ تک چھوڑ کے عبادت کر دیجئے قرآن کریم سورہ بنیس سائل میں جو فرمایا بڑے پیار سے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کے عبادت نہ ہو وہ بالوالدین احسانہ والدن کے ساتھ حسن سلوک سے پیشہو اما یبلغون عند اگل کبار احدوما اکلاوما فلا تقو اللہما اف کہ اگر دونوں یا دونوں میں سے ایک کوئی بڑا پی کے حالت میں تم ان کے مل جائے ہیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو تو یہ حکم ہے اور ان کے لئے حکم یہ ہے کہ اپنے بازوں کو ہمیشہ ان کے شبقہ سے جھکا کے رکھو اور ان کے لئے کہو کہ رب رحموما کمارا بیانی صغیرہ جس طرح انہوں نے بچ پر میں میرے پر رحم فرمایا اس طرح ان کے ساتھ رحم کو اور کرم کا معاملہ فرماتے رہی ہے اولاد کو تو باہر صورت کسی بھی صورت میں محابب کے ساتھ بتتمیزی نافرمانی جائز نہیں ہے بہت عدب کا خیال کرنے کی ضرورت ہے اور خاص طور پر اول ہوم وغیرہ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے میں گھر میں رکھے خدمت کرنے کی دعائیں سمیٹے ہیں بہت اچھی ہے انہوں نے بات کی کہ اول ہوم کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر لے کے پھر بھی جا رہے ہوں تو پھر ایک کمرہ اپنے لئے بھی ایڈوانس بوکنگ کرا لیجئے گا اب جب ہم تربیت کی بات کر ہی رہیں تو تربیت سے ہم بڑھیں گے آگے کی طرف ہمارا اگلا ایک سیگمنٹ ہے جو ہمارے دوستوں کے ساتھ ہوتا ہے اور ہم جائیں گے اپنے دوستوں کی طرف سب سے پہلے کہیں گے السلام علیکم علیکم السلام تو ہم کیا دیکھ رہے ہیں بھائی جی جناب آلکم بیک آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے اس معاشرے میں بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور بہت کچھ ہم اعتراض کر رہتے ہیں کہ ہو ہی نہیں رہو ہوتا لیکن جو نہیں ہو رہا ہوتا چھوڑیے وہ نیوز چینل آلکم کو کرنے دیجئے ہم اس کی بات کرتے ہیں جو ہو رہے ہیں اب ہو کیا رہے ہیں جس کی ذمہ داری تو اس نے پوری نہیں کی تو کوئی اور آئے گا اور اس کو کر کے جائے گا ایسا تو نہیں کام دورہ رہ جائے گا بارش ہوتی ہے پانی جمع تک ہوئی کہ صاف کر جاتا ہے بھئی جس کا کام تو اس نے نہیں کی کسی اور نہیں کل گیا اسی طرح ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تعلیم ہے وہ نہیں دی جاتی بچے ہیں بڑے کام کام کہ ایک میں نے بڑی کہیں پہ ایک تصفیر لگی دیکھی ایک معصوم سے بچی کی کہ یہ بچی ابھی سکول نہیں جا پا رہی ہے اور کیا پتا یہ سکول جائے تو یہ وہ ڈاکٹر ہو جو کینسر کا علاج جاری یافت کر لے تو کتنا برین تو ہمارا ان ایکسپلورڈ انیجوکیٹڈ رہ گیا اور اس کے کون ذمہ دار ہیں یہ بڑی لمبی کہانی ہے لیکن امپورٹن بات یہ ہم نے اور آپ نے کیا کیا اعتراض کرنا سب کو آتا ہے سولوشن کسی نے نکالا آج کی جو ہماری ہیرو ہے جس سے ہم آپ کو ملا رہے ہیں یہ ان بچوں میں سے ایک بچی ہے جو کہ بیٹ کے پن پوائنٹ نہیں کرتی تھی یار یہاں پہ یہ خرابی ہے یہاں پہ یہ غلط ہے اس نے اپنا ٹائم آیا پڑھا محنت کی محنت کرنے کے بعد جب پڑھ پڑھا کے نکلی تو اس نے کہا اب کچھ کمیونٹی کو واپس دینے کا ٹائم آیا ہے قدرت میں اس کو جو صلاحیت دی تھی اس نے صلاحیت کو صرف اور صرف منوایا ہی نہیں بلکہ اس کو آگے ٹرانسفر بھی کیا اس بچی کا نام ہے اسرہ بطول اسرہ بطول ہے کراچی اونیورسٹی کے ویجول آرٹ سے آرکیٹیکچر کی ایک سٹوڈنٹ جب یہ اپنی تعلیم مکمل کر کے نکلی تو یہ ایک اورگنیزیشن کے ساتھ لگا یہ اپنی پینٹنگز بناتی ہے ادھر دیتی ہے وہ اورگنیزیشن کیا کرتی ہے وہ اس کو بیچ کے وہ آگے جا کے ضرورت مند بچوں کا دیتی ہے اس کے علاوہ یہ بچی اپنے گھر پہ ان ٹیلنٹڈ بچوں کو سکھاتی ہے آپ اچھا اپنی سکرینز پہ دیکھ رہے ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ کتنی اچھی آرٹسٹ ہے السلام علیکم کیا حال ہے یہ بتاؤ یہ ہمارے ملک میں تو ہر چیز لینے کا رجان ہے یہ دینے کا رجان کب سے آ گیا یہ کب سوچا کہ میں اس معاشر کو کچھ دوں سب سے پہلے تو میں الحمدللہ کہوں گی میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خدادات صلاحیت سے نوازا ہے رحمت ہے میرے اوپر خاص تو اور اس سے زیادہ شکر گزار میں اللہ تعالیٰ کی اس لئے ہوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شعور بہت جلدی بکشا کہ میں یہ ریالائز کر سکوں کہ میرے اندر یہ ٹیلنٹ ہے اور مجھے اس کو استعمال کرنا ہے اور واپس اپنے ملک کو اپنی نیشن کو یہ چیز دینا ہے کیونکہ یہ حق ہے ہمارے نیشن کا اور یہ میرا فرض ہے کہ میں اپنے ملک کو واپس کچھ دوں نہیں تو یہ دیکھو ایک ٹیلنٹ تمہارا وہ تھا جو تمہیں یہ سب پینٹنگز زورا کرنی آتی ہے دوسرا ٹیلنٹ ہے جس پہ ہم بھی تمہارے فین ہو گئے اور وہ ٹیلنٹ جو ہے کہ ہمارے ان بچوں کو جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے ہو ان کو واپس دینا اس آرگنیزیشن وہ جو امواج کا اپنے نام بتا ہے جی اچھا امواج کا مجھے در سلسلہ بتائیے یہ کیا ہے جی یہ ایک آرگنیزیشن ہے ایونٹ مینجمنٹ اور ویل فیر کی جہاں پہ جو ہے وہ بچے جو تعلیم کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے تو ان بچوں کے لیے جو ہے کوئی بھی اگر فنڈ دے یا پھر کوئی اپنے ہنر سے کچھ کر کے فنڈز وغیرہ دے کے تو ان بچوں کو جو ہے اس طرح ہم لوگ تعلیم فرام کرتے ہیں تو یہ آرگنیزیشن کا جب مجھے پتا چلا تو میں نے کہا کہ یہ صحیح ٹائم ہے یہ کہ جہاں میں اپنے ہنر کو استعمال کر کے ان بچوں کے لیے کچھ کروں کیونکہ میں نے بہت یہ چیز فیل کی ہے ہمارے پاکستان میں آرٹ کا اتنا رجحان نہیں ہے تو بہت سارے ایسے بچے ہیں ہمارے پاکستان میں جن میں بہت ٹیلنٹ بلکہ باقی ممالک سے زیادہ پاکستان میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے تو بس پر 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 کاؤنسلنگ نہیں ہے پر پر ٹریننگ نہیں ہے اگر پر ٹریننگ اور کاؤنسلنگ ہمارے پاکستان میں دی جائے تو ہماری یوت کے اندر سے جو اگریشن ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا اور الٹیمیٹلی پیس آ جائے گا پاکستان میں کیونکہ آرٹ ایک ویپن ہے ہمارے ملک میں اگر آرٹ کو پاکستان کی روم میں بسا دیا جائے تو الٹیمیٹلی پیس آ جائے گا ہمارے ملک میں یہ ساری تعلیم جو ہے یہ سارا سب سے سٹرونگ ویپن ہے دنیا کا اور اسی تعلیم نے دنیا کے نقشے بدل دیئے لیکن آپ کو جو ہم چیز دکھانا چاہ رہے ہیں یہ اپنی بڑی اچھی سے ایک پینٹنگ لے کر آئی ہے اور یہ صرف اس بات کو دکھانے کے لیے کہ بھائی اگر آپ میں ہے جذبہ اگر آپ میں ہے کوئی ٹیلنٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے تو آپ اپنے تک نہ رکھیں ہاں اپنے تک رکھیں گے تو اس کی کوالیٹی خراب سے خرابتر ہوگی جتنا آپ اس کو آگے باتیں گے وہ اتنا زیادہ بڑھتا چل جائے گا اور مجھے جو سب سے ادھا کنونسنگ چیز لگی وہ یہ لگی کہ صرف یہ بنا نہیں رہی ہیں یہ اس کو بیچ کے اور یہ اپنے استعمال میں نہیں لہ رہی ہیں ضرورت مند اور مستحقین کی مد میں جاتا ہے یہ اور میرے پاس تو الفاظ نہیں ہوں جنید بھائی آپ کچھ ایکشل اثرہ جو کام کر رہی ہیں مجھے وہ چار مصرے یاد آ رہے تھے کہ اپنے پرچم کا کہیں رنگ بھلا مت دینا سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے اپنی مٹی اپنی مٹی ہی پہ چلنے کا سلیخ آسی سنگے مرمر پہ چلو گے اور دھوپ میں گھر سے نکلتے ہوئے ڈرتے کیوں کیوں ڈرتے ہو صاحب تم کوئی موم نہیں ہو جو پگل جاؤ ایکشل اثرہ اب جو ہے نا ان دو لفظوں کو سمجھ گئی ہیں جس کو سمجھاتے سمجھاتے برسوں نکل گئے ایک لفظ ہے حقوق اور ایک لفظ ہے فرائز ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ڈیمانڈنگ بہت ہیں ہمارا حق یہ ہے ہمیں یہ مل جائے ہمارا حق یہ ہے ہمیں یہ مل جائے یا ہمارے حق پر قبضہ ہو گیا ہمیں یہ مل جائے فرض پورا کرنا نہیں آتا بس اعتراض ہم حق کے لئے ڈیمانڈنگ بہت ہے کہ ہمیں یہ حق مل جائے یہ حق مل جائے یہ حق مل جائے یہ مل جائے یہ مل جائے ہم فرائز کو ادا کرنے کے لئے نہیں جاتے جو ایکچول ہمارا فرض ہے جو ہمیں دینا ہے دیکھئے یہ مت سوچیں کہ پاکستان آپ کو کیا دے رہا ہے پاکستان نے آپ کو فضاء دے دی کہ جہاں پر آپ آزادی کے ساتھ اپنے دین اور مذہب کو بھی فریکٹس کر سکتے ہیں اپنی سماجیات کو بھی فریکٹس کر سکتے ہیں اور اپنی معاشی نظام کو بھی جو بہتر کر سکتے ہیں آپ کو پاکستان نے ایک ایسا لیبل دے دیا ہے کہ دنیا میں کہیں جائیں گے یہ گرین پاسپورٹ بنیادی طور پر آپ کی بنیادی شناخت ہے اب آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں سوال یہ ہے پاکستان نے شارق بھائی جی بھائی آپ نے بم پھار دیا میری گفتگو میں سو میں کیا کروں بڑا ضروری تھا اسی بم کے لیے بلائے تھا ان کو آپ پاکستان کو کیا دے رہے ہیں اب اصل سوال یہ ہے دیکھیں جو کچھ پاکستان نے آپ کو دینا تھا دے دیا ہے اب اسرہ جیسے جو بچیاں ہیں یا اس طرح کی جو بچے ہیں بنیادی طور پر یہ موٹیویٹنگ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے کہ جن کی اسٹارٹ سے پاکستان کو کچھ دینا چاہتا ہے بلکل اس پاکستان کو جو ہماری ماں ہے اس کے جسم کو بھمبوڑنا نہیں چاہتا اس کے گوشت کو نوچنا نہیں چاہتا اس کو کھانا نہیں چاہتا اس کو جو ہے وہ ونٹیلیٹر تک نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ چاہتا یہ ہے کہ جو میری صلائیتیں ہیں اپنی کیپیسٹی میں رہ کے میں پاکستان کہا قدر کیا بات ہے مفتی صاحب آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے فیصل مجد کی اتنی خوبصورت سے انہوں نے پینٹنگ بنائی ہے جی ماشاءاللہ اس کے اندر میں پاکستان کا پھر پاکستان کے دار الخلافہ کا پھر دار الخلافہ میں بھی ایک اسلام کا جو نا وہ ایک سائن بلند کیا ہے تو اس سے ان کی ایک سوچ کی بھی اکاسی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ تصویر کے اندر مصور جو نا اپنی ایک سوچ کو پیش کرتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب بھی آرٹ کا ذکر ہوتا ہے تو ہمیشہ اٹلی فرانس آسٹریلیا ایسے ممالک کا نام آتا ہے پاکستان کا نام کیوں نہیں آتا تو میں چاہتی ہوں کہ میں ریولیوشن لاؤں آرٹ کی حوالے سے تاکہ جو ہے پاکستان کا نام سر فہرس جب جب آرٹ کا ذکر ہو تب تب دنیا میں پاکستان کا نام لیا جائے اور ان فیکٹ آرٹ میں آ تو پاکستانی کا نام رہے وہ آرٹ کچھ اور ہے لیکن بہرحال اس آرٹ میں آنا چاہیے بلکل ہوگا اور بلکل جب مسلمانوں کا ہائی ٹائم ہوا کرتا تھا جو اروج کا ٹائم تھا اس زمانے میں پنون لطیفہ کی سرپرستی کرنے والے مسلمان ہوتے تھے تو بات یہ ہے کہ آہستہ آہستہ چیزیں بدل رہی ہیں پہلے جہاں دیواروں پہ ہم عجیب قسم کی بیماریوں کے آملوں کے پینٹ ہوا ہوئے دیکھتے تھے انہی دیواروں پہ اب کراچی کے ہمیں بہتر بہتر کچھ چیزیں نظر آنی شروع ہو گئی ہیں انشاءاللہ ہمارا ملک وہاں پہ آئے گا جہاں پہ آپ اور ہم اسے پہنچانا جاتے ہیں اللہ تعالی ہے دیکھنے والا اور آپ جسے لوگ کی ایفرٹس ہیں بہت بہت شکریہ آپ ہمارے شو میں آئیں آپ کا بہت شکریہ بلکل اور ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے یہ تھی ہماری کل کی ہیرو آج کی ہیرو اسرہ بطول اور اب ہمارے پاس ہیں کچھ انعامات جو کہ ہیں یہ بہت ہی خصوصی انعامات ہیں اب بات ہم کر رہے ہیں شب قدر کی تو اسی حوالے سے جب نزول قرآن کی بات کریں گے تو ہمارے پاس دیجٹل قرآن موجود ہیں بیسک تین سوالات پوچھے جائیں گے آپ سے بہت آسان سوال ہیں آوازیں مت ماریے گا ہاتھ اٹھائیے کہ ہم قریب آئیں گے جواب دیجئے گا اور یہ قرآن آپ کا ہو جائے گا ہمارے بہت بہت آسان سے سوال ہیں آسان ترین سوال ہے میں قریب آ رہا ہوں آپ لوگ کے اور جو کہہ لہا ہاتھ رہے گا اس سے پوچھ لوں گا اسلام کے تیسرے ستون کا نام کون بتائے گا جی بہت دیر ہو گئی جی بھائی زکاة آپ نے کہا زکاة اور ہمارے دوستوں نے کہا جواب درست ہے جی اسٹار مارکٹنگی طرف سے یہ دیجئل قرآن شب قدر کی خاص موقع پر آپ کے حوالے ہمارا شب قدر کی اب شب لگنے والی ہے تو اس لئے ہم شب قدر کا توفہ کہیں گے اس کو اگلا ہمارا سوال ہے اتنا ہی آسان یہ بتائیے مشہور آیت آیت القرصی قرآن پاکی کے سورہ میں جی تیسرے سپارے میں تیسرے سپارے میں تو ہے میں نے سوال کیا ہے کس سورہ میں ہے میرے بھائی جی سورہ تل بقرہ میرے بھائی نے کہا سورہ تل بقرہ اور میرے دوستوں نے کہا درست ہو گیا جواب سیکنڈ ہمارا دیجئل قرآن شب قدر کی نزبت سے یہ ہو گیا میرے بھائی کے حوالے آخری سوال کریں گے آخری قرآن پاک ہمارے پاک موجود ہے یہ بتائیے آسان سا سوال قرآن کریم میں کئی پیغمبروں کے قصے موجود ہیں احسن القصص احسن القصص وہ کون سے یعنی کیے اس کا میں آپ کو ترجمہ بتاتا ہوں کہ یہ بہترین قصصہ سارے نبیوں میں سب سے بہترین قصصہ ہے کون سے پیغمبر کا یہ بتا دیجئے بہت آسان ہے دوبارہ بچانس دے رہو حضرت یوسف علیہ السلام کا میری بہن آپ نے پہلے ایک اٹیمٹ کیا سورہ کا سوال تھا آپ نے چپٹر اس کا دے دیا ٹھیک ہے لیکن یہ والا آپ نے جو دیا نا اس سے تو میں بچوں سے پوچھوں گا بھائی سبحان اللہ درست ہے آپ کا جواب یہ تیسرا قرآن سٹار مارکٹنگ کا آپ کا ہوا ریجل قرآن آپ ہی کی قسمت کا اور ہماری طرف سے کوشش یہ ہی تھی آسان سے سوال ہوں لیکن فیلال وقت ہو چلا ایک بریک کا ہمارے ساتھ رہی آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان اور بڑھ چکے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف علماء کیا فرماتے ہیں اب کیونکہ ہم دسکشن ہمارا یہی تھا آج بات چیت یہی چل رہی تھی شب قدر کے حوالے سے میرے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت سا قول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرماتے ہیں جس شخص نے شب قدر میں عجر و ثواب کی امید سے عبادت کی اس کے سابقہ گناہ ماف کر دیا جائیں گے اب بات یہ ہے ہم نے بیچ میں بھی مفتی صاحب سے پوچھا تھا کہ بھئی اگر کسی سے مس ہو گیا کوئی بزی تھا کہیں اور کام میں پھنس گیا سفر میں پھنس گیا عبادت نہیں کر سکتے سستی کا شکار رہا تو اب کیا طریقہ کار ہے یہ رات موجود ہے سامنے تو وہ عبادتیں وہ کیا طریقہ کار ہیں وہ بتا دیجئے جی دیکھیں آج جو شب آ رہی ہے اور آپ نے جو رشاد فرمایا رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بھی ایمان اور احتساب کے ساتھ یعنی اپنی کامل یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے اوپر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے تو اس کے سارے گزشتہ گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو قیام سے مطلب یہی ہے کہ ایسا قیام کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے ہو اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو تو وہ تو قابل فخر و قابل عجر ہے ہمارے لیے عموماً اس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بساوقات کے چلے آج ستائیس کو ہی ہم نے اپنا زور دکھایا کہ آج احمد کر کے عبادت کر لیں تو بساوقات یہ ہوتا ہے کہ فجر کے ٹائم آ کے بالکل آساب شالو جاتا ہے اور انسان سیری سے پہلے پتہ لگا سو گیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں خاص طور پر جب محفلے ہوتی ہیں محتقیفین بھی بیٹھے ہوتے ہیں اعتقاف کی محفلے لگی ہوتی ہیں تو وہاں پہ حلقہ بندیاں شروع ہی آتی ہیں حلقہ بندیاں کے بعد دنیا بھی گفتگوے میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ بھی خیال لکھی ہے کہ عبادت کرنی ہے ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ یہ بھی اپنے پر نظر رکھیں ہم جہاں عبادت کے لیے جا رہے ہیں وہاں ایسا خوشگپیوں میں ملوث اور مبتلا ہو جائیں کیونکہ مزید میں خوشگپیاں کرنا تو عام حالت میں بھی ایسا ہے کہ وہ انسان کی نیکیوں کو ایسے جلا کے خات کر دیتا ہے تو اس کی مثال لیے گئے حدیث پاک میں کہ جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو اس طرح مزید میں اگر دنیا بھی گفتگو کی جائے تو ساری نیکییں برباد ہو جاتی ہیں یہ بات میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ ہمارے نیکی کے یعنی کرنے پر ذہان اور زور تو ہوتا ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں مسجد میں انٹر ہو گئے تو بس یہ ہمارا یہاں پہ آ جانا ہے عبادت ہے اب یہاں بیٹھ کے پان کھائیں گھٹکا کھائیں بساوکاتی ہوتا ہے کہ لوگ سموکین بھی کر رہے ہیں کنار پہ بیٹھ بیٹھ کے اور خوب حسروں در قہقہ لگا رہے ہوتے ہیں فون پہ باتیں ہو رہی ہیں چیٹ ہو رہی ہیں اور اس طرح کی چیز ہو رہی ہیں تو اس سے بلکہ حتیات کیجئے کہ بھلے آپ دو گھنٹے کے لئے مسجد میں جائیں پیس فوری جائیے اور ایسا کام کیجئے جو آپ کے وہاں پہ کالیٹی اس کی بنجائے عبادت کی بھلے آپ پوری رات گئے بیٹھے اور گپیں ماریں اور گپیں مار کے پھر آپ آ گئے اس سے آپ نے برباد کی اپنے ایمان بھی اور نیکییں بھی تو دونے چیزوں میں خیال لکھئے اسی طرح ہٹلوں میں رش لگا ہوتا ہے بازاروں میں رش ہوتا ہے دوسری چیزیں یہ کر دوں ہمارا کام تو پہنچانا ہے جاتا کہ یہ پہنچ جائے کہ لوگوں کو اپنی طرف اٹریک کرنے کے لئے بڑے بڑے شاپنگ مالز جو بنے ہیں اس میں مارکیٹس میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے بڑے یعنی وہ لگا جائے ہیں ڈیک سسٹم سیل اور ڈیلز لگ گئی اور اس پہ میوزیک لاؤڈ آپ کو جو اللہ نے رسک لکھ دیا وہ آپ کا حلال طریقے سے وہ اسی پہنچ جائے گا تو ایسا مسلم کے ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پر خیال لکھیں کہ اپنی مارکیٹس کے اندر ان راتوں میں چلانے آپ ناتے چلا لیجئے اچھے چیناتے بھی ہیں اور ما شاء اللہ ہمارے مسلمانوں میں دیکھیں ایمان کی کمی نہیں ہے ہم لوگ خود محول کو خراب کرتے ہیں ہم سمجھتے شاید گانے سن کے لوگ آئیں گے تو ان چیزوں کو ہم ان بڑی راتوں میں احترام کریں کہ چینلز کے پر بھی اور عام شاپنگز کے مارکیٹس کے اندر بھی کہ لوگ اپنی طرح متوجہ کرنے کے لیے گانے بجانے کے ذریعے متوجہ نہ کریں بازار کے اندر بھی خدا کو یاد کریں تو وہ تاجر صدق والامین کے جو صادق ہوتا ہے سچا تاجر ہوتا ہے سچائی کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ اگر بزنس کر رہا ہے جو کہ بازار میں بٹھا ہوا ہے اگرچہ بازار اب غزو الارض یعنی مقاتل الارض ہیں زمین کا بہترین ٹکڑا لیکن اللہ کے نزدیک اچھا تاجر ایماندار تاجر وہ انبیاء کرام شہداء کرام صدیقین صالحین اور اس کے سائے کے نیچے ہوگا تو اس نے تجارت کو بھی اپنے پاکیزہ بنائے ہم اپنے مالز ہم خوبصورت خوبصورت بنا رہے ہیں تو مالز یہ اچھا لگتا ہے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا وہاں پہ آزانیں گوئشتی ہیں یہ بڑی اچھی روایت ہے ماشاءاللہ اچھی چیز ہے اس کو ہمیں سرانہ چاہیے اور جہاں کوئی غلط اور اس کو تنبیہ کر دینی چاہیے تاکہ لوگ اس سے بچیں یہ ایک بڑی اچھی بات ہے میں تھوڑا سا اس کو کلوس کر دیتا ہوں انہوں نے جو بات کہی کہ ایک تو آپ عبادت جب کرنے جائیں تو مساجد میں جب جائیں تو گپ شاپ فونز کے اوپر چائٹ پیٹ یہ سب نہ کریں آپ کم ٹائم کے لیے جائیے فوکس چلے جائیے دوسرا یہ خیال کیجئے کہ اگر شاپنگ ہے تو بھئی شاپنگ آگے کر لیں پیچھے کر لیں بڑی راتیں ان بڑی راتوں کو مبارک راتوں کو کوشش کریں ان کو نہ خراب کریں جنید بھائی دیکھیں ایک ہوتا ہے اچھا گناہگار اور ایک ہوتا ہے برا گناہگار گناہگار دونوں ہی ہیں برا گناہگار وہ ہے جس کو بار بار نوک کیا جائے کہ آجا اللہ کی بارگاہ میں مساتا ہوا اپنے گناہوں کے بوش کو اپنے سر پر اٹھاتا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے کہ پروردگار میں نے سرنڈر کر دیا تیری بارگاہ میں تو بس مجھے معاف کریں آج کی رات ایکچولی وہی رات ہے ممکنہ شبق قدر ہے دیکھیں چھے مئنے پہلے سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے انتظار کرتے تھے اور اس کے جانے کے چھے مئنے کے بعد تک اس کا غم منایا کرتے تھے کہ رمضان چلا گیا اللہ نے اس امت پہ یہ کرم کیا ہے آپ لوگ مجھے آپ لوگوں کی کیفیت دیکھ کے ایسا لگ رہا جیسے آپ لوگوں کو باندھ کے بچھایا ہے باقاعدہ کی حب سے بے جام ہے صبحان اللہ کہیں بھائی یہ صبحان اللہ کہنا بھی جو ایسا ہے کہ جنت میں آپ کے نام کا ایک درخت لگے گا تو ذرا آج کی رات کو سمجھے وہ رات ہے کیا ایکچول یہ آج کی رات وہ رات ہے کہ ہم چونکہ شورٹ اینڈ ٹویٹ راستوں کے اختیار کرتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں کہ جی شورٹ کٹ ہمیں مل جائے زندگی میں تو ہمارا کوئی بمپر پرائز لگ جائے شورٹ کٹ مل جائے تو ہمیں کوئی نام مل جائے شورٹ کٹ لگ جائے تو ہمیں جو ہے وہ بہت کچھ مل جائے ایکچول آج کی رات جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بمپر پرائز کی اناؤنسمنٹ ہے اب جو اس کو حاصل کرنا چاہے دیکھیں حاصل کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بڑا سمپل سا طریقہ ہے کہ آج کی رات تمام معمولات کو چھوڑیں اپنے رب سے جڑ جائیں اور جڑنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم بہت گناہگار ہیں بہت سیاہگار ہیں اے اللہ میں نے اپنی پوری زندگی صرف گناہوں میں گزاری ہے آج میں اپنے گناہوں کا بوجھ لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوں تو معاف کرنے والا ہے تو بخشنے والا ہے تو کرم کرنے والا ہے تو رحم کرنے والا ہے ندامت کا ایک آنسو زیادہ نہیں ایک آنسو وہ جو مچھر کے سر کے برابر ہے مکھی کے سر کے برابر ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہا دیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنے کو تیار ہے یقین مانئے آپ سوچئے کہ اس امت پر کرم کتنا ہے میرے پروردگار کا اگر ہم صرف اس کی رحیمی اور اس کی کریمیوں کو جانشنا شروع کریں ہمارا پورا علم ختم ہو جائے گا اس کی رحیمی تک ہم پہنچ نہیں سکتے کہ اس نے اپنے محبوب کے قلب کو مغموم دیکھا تو اس نے ایک ایسی رات عطا کر دی جس کی عبادت ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے کہتے ہیں کسے آپ کو پتائے ہماری ایوریج عمر جو ہے وہ ساٹھ پیسٹھ سال ستر سال ہوتی ہے اگر اس رات میں آپ نے عبادت کر دی اور عبادت کو اللہ نے قبول کر لی اور یقیناً قبول ہے کیونکہ میرا رب تو دینے کو تیار ہے تو تیراسی برس اور چار مہینے سے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے عبادتوں کا ثواب کتنے 83 years and 4 months آپ سوچئے ہماری عمر اتنی نہیں ہوتی سبی بھائی ہماری عمر اتنی نہیں ہوتی لیکن اگر اس رات میں اپنے رب کو راضی کر لیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو 83 ورس اور چار مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کرے گا تو آج کی رات اپنے رب کو راضی کریں آج کی رات فرشتوں سے مسافہ کریں آج کی رات جبریل احمی کا استقبال کریں کیونکہ یہ بڑی روشن اور کھلی رات ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ اتنی کھلی ہوگی کہ جس میں سورج کی تپش محسوس نہیں ہوگی اور انشاءاللہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے کہ اگر پروردگاہ کو راضی کرنے پہ ہم آ جائیں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا بھی عطا کر دے گا اور آخرت بھی عطا کر دے گا خیر کیا بات خوبصورت بات اور اس رات سے قرآن کریم سے رشتے کو مضبوط کیجئے ہم بڑھیں گے تھوڑا سا اور آگے اور بڑھیں گے سبی بھائی کی طرف تاکہ ہمیں ایک اچھا سا کرام سننے کو ملیں رکھتے صرف اتنا نشا ہم فقیر لو رکھتے ہیں صرف اتنا رکھتے ہیں صرف اتنا نشا ہم فقیر لو ذکر نبی جاہا ہے وہ ہم فقیر لو ذکر نبی جاہا ہے لیتے ہیں لیتے ہیں نا کام و مدر بدر گئے لیتے ہیں نا لیتے ہیں نا ہم فقیر لو ذکر نبی جاہا ہے لیتے ہیں نا نا ہم فقیر لو رکھتے ہیں لیتے ہیں مدر پھر کہاں سے ان کا ان کا کرم ہے اپنی گھلی میں بلا بلانی آن کا کرم ہے اپنی گھلی میں بلانی آن کا مردی کام فقیر لوگ ذکر نبی جاہے وہاں فقیر لوگ ذکر نبی جاہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان اور یہ ٹرانس مشن ابھی جاری ہے وقت آ چکا ایک ادت بریکہ ملتے ہیں اس بریک کے بعد ہاں جو ہاں جو بلکم بیک آپ میں دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان اور آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس ٹرانس مشن کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے کوکا کولا سرف ایکسل نیسلے ملپک اور پیور لائف اور میزان نے ہمارے کو سپانسرز ہیں ڈیٹول کولگیٹ سنسٹیف پیپسی سویا سپریم نیسلے یوگرٹ نیسلے سرولیک نیسلے ملپک کریم اور وارڈر پارٹنس ہے کلرز مینزویا جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میں آ چکا ہوں دوبارہ سے نو گو ایریہ نہیں ہے لیکن یہ میرے دوستوں کا ایریہ ہے تو میں ادھر آیا ہوں اور ادھر نئے دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کا روزہ ہے آپ کا روزہ ہے یہ کیا نام ہے پہلے نام بتا دیں آپ اپنا فروا سروت کونسی کلاس میں پڑتی ہیں ون ہن ون فروا جو ہے وہ پڑتی ہے ون میں ٹھیک ہے تو روزہ رکھا ہے کتنا سارا رکھا ہے بہت سارا روزہ رکھا ہے کمہ رکھا ہے الماری میں رکھا ہے گھر میں رکھا ہے آپ جو اتنی سی تو ہیں آپ نے کہاں روزہ رکھ لیا اچھا یہ بتا ہے آج کتنا روزے رکھے تری روزے رکھے آج چلو بھائی اس نے آج تری روزے رکھے آپ کا کیا نام ہے بھائی ساکب مجھے نہیں بتاؤ مائک کو بتاؤ یہ مائک انکل نے ان کو بتاتا ہے اچھا یہ بتاؤ ساکب کون جی کلاس میں پڑتا ہے ٹو کلاس ٹو میں اور کون سا گیم کیلتے ہیں سب سے اچھا کون سا لگتا ہے کرکٹ فوٹبال اچھا لگ رہا ہے روزہ ہے آج روزہ ہے تو اس لیسے کوئی گیم نہیں کیل آج ارے چلو ماشاء اللہ آپ کا کیا نام ہے بھائی محمد محمد آپ کون سا کلاس میں محمد سیون میں تو مجھے بتائیں آپ کا کتہ روزہ ہوئے سیر پہلا ہے پہلا ہے چلو ماشاء اللہ اللہ تعالی آپ کو اور ہمت دے گا اور سٹرونگ کرے گا آپ کا کیا نام ہے بھائی رہاب رہاب تو آپ یہ بتائیے آپ نے کتہ روزے رکھی اس مہینے چلو اللہ تعالی آپ کو بھی ہمت دے گا اور سٹرونگ کرے گا اور اللہ تعالی ہم سب کو سٹرونگ کرتا ہے اور ہم بہت سارا روزے رکھیں گے انشاءاللہ و تعالی اور ہم بڑھیں گے اب آگے اور آپ کو اب ہم بریک پہ جا رہے ہیں کہاں ہیں آچھا جی بلکل اب ہم آ رہے ہیں جنید بھائی کی طرف اور ان سے ریکویسٹ کریں گے آج بڑی رات کی رات آمد ہے اس حوالے سے کوئی اچھی سی التجا بلکل ایک تو گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے مغرب کے بعد جب آپ عبادتوں کے لیے اپنے سلسلے کو جوڑیں گے اگر ماں باپ کا دل دکھایا ہے تو آج جا کے ان کے قدموں میں پڑ جائیے گا وہ صحیح غلط ہے اس بحث سے نکل جائیے نکل جائیے صاحب کہ وہ غلط سوچ رہے ہیں اور میں صحیح سوچ رہا ہوں بس یاد رکھئے کہ جو کچھ ہے ان کے قدموں میں لے پڑ جائیے آج جا کے ان کو راضی کر دیگے اگر رشتہ دار سے قطع تعلق کیا ہوا ہے اور ایگو نہیں جانے دیرے ہوتا ہے نا اندر کی انا اندر کی تسکین نفس جو ہے روکتا ہے نہیں اس کے بعد مجانا وہ تو چھوٹا آدمی ہے تم بڑے آدمی ہیں آج آپ چھوٹے ہو جائیے اس کو بڑا کر دیجئے مار دیجئے اپنے نفس کو پاؤں رکھ دیجئے کچل دیجئے دبا دیجئے دفن کر دیجئے اللہ کی رضا کے لئے چلے جائیے شراب پیتے ہیں یا سود لیتے ہیں تو چھوڑ دیجئے آج ترد کر دیجئے اپنے رب کے لئے آج اپنے رب کو راضی کیجئے میرا ایمان ہے کہ جب اس کی بارگاہ میں چلے جائیں گے تو خود ہی آپ کا دل نہیں کرے گا کہ اب کیا اس نجس اور ناپاک کو اپنے اس جسم میں انڈیلوں کہ جس جسم کو مجھے اپنے رب کے حضور پیش کرنا ہے چھوڑ دیجئے تمام باتوں کو چھوڑ دیجئے کہ کسی نے دل دکھایا تھا کسی نے تکلیف دی تھی آج اللہ کی رضا کے لئے سب کو معاف کر دیجئے کیونکہ دیکھیں آج کی رات تو پھر آنی ہے ہماری سانسوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا ہے یہ ہمیں نہیں پتا آج کی رات تو پھر آنی ہے یہ پھر آکے پکارے گی منادی ندہ دے گا سب کچھ ہوگا سب اسی طرح چلتا رہے گا میں اور آپ ہیں نہیں ہیں یہ بڑا سوال ہے کہ ہم زمین کی پیٹ پر ہیں یا اگلے لمحے زمین کے پیٹ میں ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم منوٹن و مٹی کے اوپر ہیں یا منوٹن و مٹی کے نیچے ہیں یہ ہمیں نہیں معلوم جب ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہیں تو جو مل گیا ہے اس کو حاصل کر لیں بس اپنے رب کو راضی کریں آج کی رات اور کوئی کام نہ کریں چھوڑ دیجئے ساری کمیٹمنٹس آج صرف ایک بات ہو کہ بس اللہ ہے بس اللہ ہے بس اللہ ہی ہے آج اس کو پکاریں اور اسی کو پکارتے چلے جائیں میرا ایمان ہے کہ کل کی صبح جو ہے آپ کی زندگی میں ایک نئی کرن لے کے آئے گی پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں قرآن پاک ضرور ختم کریں آج کی رات صلات التذبیح کا اور اس کے بعد روز اس کا اعتمام لازمی کریں درود پاک کی کسرت کریں آج کی رات استغفار کی تذبیح پڑھیں آج کی رات اور آج کی رات کی تراویمت چھوڑیے گا آج دعاوں میں ہم سب کو شامل رکھئے گا پورے کراچی کو پورے پاکستان کو امت مسلمہ کو شامل رکھئے گا مجھ گناہگار کو نام لے کے شامل رکھئے گا بہت گناہگار ہوں اور بہت طالب ہوں اس بات کا کہ جی لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں کہیں اپنے مخصوص پہر میں رات میں دعا میں جنید اقبال کا نام لے کے دعا کیجئے گا میرے لئے اور جنرل راہیل صاحب کے لئے بھی دعا کیجئے صاحب یاد رکھئے گا جو آف کیمرہ کام کر رہے ہیں آن کیمرہ کام کر رہے ہیں سب کے لئے دعا کیجئے گا میرے اس پاکستان کے لئے بہت دعا کیجئے گا جہاں جہاں آپ بیچے ہو خاص طور پر جنرل راہیل شریف صاحب کے لئے دعا کیجئے افواج پاکستان کے لئے دعا کیجئے ان تمام سیکیورٹی کے اداروں کے لئے رینجرز کے لئے پولیس کے لئے جو گلیوں کے اندر گلیوں کے اندر اور آپ کو لے کے چلتے ہیں قدد بریک کی طرف کیونکہ لاہور اور اس کے مضافات میں آسان مغرف کا وقت ہوا چاہتا ہے لیتے ہیں قدد بریک ہوجائے بزور ایسا کوئی ہوجائے بزور ہوجائے بزور موسیقی 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 یا اللہ یہ جو شب اب شروع ہونے والی ہے جو ممکنہ طور پر شب قدر بھی ہو سکتی ہے اور ویسے بھی بڑی عظمت والی شب ہے اتنی پیاری رات اب داخل ہونے والی ہے اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو جو جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی دیکھ رہے ہیں ان سب کو شب قدر عطا فرما دیجئے اور اس شب میں ہمارے لیے دوزخ سے نجات کے پروانے جاری اور ساری فرما دیجئے ہمارے کیا روزے کیا تراوی کیا عبادت جیسی بھی ٹوٹی پوٹی نلائق والی عبادت ہے جو بھی ہم کر سکے یا اللہ آپ اپنے دربار علی میں ان کو قبول فرما لیجئے ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں اقرار مجرم ہیں ہم اقرار کرتے ہیں آپ کے دربار میں ہم نے صغیرہ کبیرہ شکرہ خفی علی نے بہت گناہ کی ہیں لیکن آپ سے معافی خاصگار ہیں آپ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے درگزر فرما دیجئے راب کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک رات کے لیے خاص دعا تلقین فرمائی ہے وہی ہم آپ کے دربار میں پیش کرتے ہیں کیونکہ سرکار کے فرمایے والفاظ سے بھاری کوئی الفاظ ہوئی نہیں چکتے مقتصر ہیں لیکن کتنے پیارے الفاظ ہیں اللہم انک عفوون کریمون تحب العفو فعفو عنا یا اللہ ہم سب سے درگزر فرما دیجئے آپ معافی کو پسند فرمانے والے ہیں سرابہ معافی ہی معافی ہیں سل اللہ تعالی اللہ خیر قلقی سیدنا محمد و آلی صحابہ اضمعین آمین برحمت کے بارے حمد و رحمین دیئے ہوئے رزق سے افطار کیا اشہد و لا الہ الا اللہ اشہد و لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول 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 اللہ حیلو صلیم 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 موسیقی